عبدالعلم خان کا آٹھ دن کا جسمانی ریمانٹ منظور پندرہ فروری تک نیپ کے حوالے علیم خان سرمایہ کاری اور اساسوں سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے نیپ پروسیکیوٹر پروپیٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانٹ نہیں بنتا علیم خان کے وکیل کی جسمانی ریمانٹ دینے کی مخالفت مجھے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا تمام چیزیں ٹیکس ریکارٹ میں شامل ہیں پیسے ورسے میں ملے ایک آدمی نے بھی شکایت نہیں کی علیم خان نیپ ٹیم نے علیم خان کو احتساب عدالت سے واپس نیپ آفس منتقل کر دیا عبدالعلم خان کی یو اے ای اور یوکے میں بارہ آف شور کمپنیاں نیپ پروسیکیوٹر کی عدالت میں ریپورٹ زیڈ آر آر انویسمنٹ ٹیٹانیم ہولڈنگ ویجن ہولڈنگ کمپنی شامل پرنسیپل کیپیٹل انویسمنٹ ایس کے گلوبل انویسمنٹ انفارمکس ہولڈنگ کمپنی بھی علیم خان کے نام ہے آف شور کمپنیوں کے پیسے کہاں سے آئے جائیدات کیسے خریدی عبدالعلم خان جواب نہ دے سکے نیپ حکام نیپ کا کام جائیدات کا تقمینا لگانا نہیں ایسا کیس نہیں تھا کہ علیم خان کی گرفتہ نہیں کی جاتی علیم خان کے وکیل ایڈوکیٹ ازر صدیق کی میڈیا سے گفتگو شیف صدیقی کا کہنا ہے کہ علیم خان نے تمام ریکارڈ پیش کیا نے اپنی عدالت میں کوئی شواہید پیش نہیں کیے نواز شریف کے سٹار پر محکمہ داخلہ نواز شریف کو جیل منتقل کرنے پر آمادہ ڈاکٹرز نے اعتراض نہ کیا تو جیل منتقل کر دیا جائے گا محکمہ داخلہ پی آئی سی کا بورڈ نواز شریف کے ٹپ بھی معاینہ کرے گا ڈاکٹر شاہید حمید اور ڈاکٹر سجاد نواز شریف کے دل کا معاینہ کریں گے مریم نواز کی اپنی دادی بیگم شمیم کے ہمراہ سرویسی سسپتان میامت نواز شریف کی اعادت کی میاں صاحب کی صحت بہتر ہے مگر تشفیش بھی ہے مریم نواز کی گفتگو اپنے بیجے کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا گوھوں والدہ نواز شریف گلہ خراب ہونے کے باعث میڈیا سے بات کرنے سے معصرت وزیراعلا پنجاب سے کور کمانڈر لاہور لیپٹنینڈ جرنل ماجد احسان کی ملاقات باہمی تلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر تبات لائے خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں ام کا کریڈٹ پاک وطن کے بہادر سفوتوں کو جاتا ہے ام کی وحالی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے رمضان شگر ملز کیس بتائیں کہ شہباز شریف کیوں پیش نہیں ہوئے عدالت کا وکیل سے استفسار شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پرویس کے دلائل بیمار ہے تو ایمبولنس کا انتظام کریں اسلام آباد میں اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو عدالت میں بھی پیش ہوں اب کوئی بھی درخواست نہیں سنیں گے ملزم کو پیش کریں عدالت کے ریمارکس ہائی کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سماس سولہ پروری تک ملتوی ہائی کورٹ کی ساہیہ ساہیوال جیڈیشل انکوائری کی پیش کر شیف جسٹس ہائی کورٹ نے جیڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماس کے دوران لوہکین کو پیش کرش کی خلیل کے بھائی جلیل نے عدالت کی پیش کرش پر محلت دینے کی استعداد منصور کر لی عدالت کا اینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جیڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق ایک ہفتے میں آگاہ کرے عدالت کے ریمارکس جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ عدالت میں پیش مول روڈ کی پچھتر تاریخی مارتوں کی تازین و آرائش کا معاملہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد نئی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ لٹک گیا آٹھ ماہ پرانی کمیٹی ختم کر کے نئی کمیٹی بنانے کا حکم دیا تھا مول روڈ پر بےہنگم تجاوزات کا ازدہہ بھی سر اٹھانے لگا بھارتی جرنیلوں نے تسلیم کیا کہ بھارت کشمیر کو ایسے نہیں رکھ سکتا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ریپورٹ میں کشمیر میں ظلم کا تذکرہ کیا گیا پاک بھارت جنگیں بھی مسئلہ کشمیر کے باعث ہوئی سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری کا ہائی کوٹ میں تقریب سے خطاب پاکستان سوپر لیگ کی تیاریاں کرکٹ پورٹ حکام نے سیٹ جوڑ لیے جیمین پی سی بھی احسان مانی کی زیر صدارت گورننگ بوڈی کا اہم ازلاس پی ایس سیل کی تیاریوں سمیت بیگر امور پر تباک لا خیال